جیو ہے یاد رکھیں جیسے چالیس کے عدل کے اندر بھی کوئی حکمت ہے کہ وہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ چالیس دن تک اگر آپ عبادت کریں اور دعا میں بسکول و مصروف رہیں اور حرام نہ کھائیں جوڑ نہ بولیں موں سے گنی باتیں نہ نکالیں بس ذکر ہے قرآن ہے تلاوت ہے نماز ہے تو چالیس دن کے بعد اللہ اس مندے کے چہرے میں ایک نور پیدا کرتے دیکھا نہیں ہے کہ کئی مارک حوش کے لوگ ہیں سوڈان کے لوگ ہیں نیجیلین ہیں قرآن سیاہ ہیں لیکن بعد کی چہروں میں ایسی قشش ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں تو اس لیے علاوان نے لکھا ہے کہ چالیس کے عدد میں کوئی حکمت ہے میرے اللہ اللہ نے کسی نبی و نبو عدمی کی جب تک چالیس سال پورے ہوئے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ بَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَدًا جب چالیس سال پورے ہوئے ہیں تو وہاں بھی چالیس سال ہیں اور اسی طرح حدیث ممالک میں ہے کہ جو آدمی مدینہ شریف میں ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس نباز جماعت کے ساتھ پڑے ہیں تکبیر تحریمہ بھی اس کی فوق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے ہے اور یہ حنم کے عذاب سے پروانہ دے میں ہے رہائی کا وہاں بھی چالیس نبازوں سے دکھر ہے ارپائین اصلا پھر اور کسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو قیامت والے دن اللہ اس کو بھی علماء کی صفح میں اٹھائیں گے اس لئے علماء نے دیکھا چہل حدیث چہل حدیث چالیس چہل حدیثیں جب آئی ہیں اور چھوڑی چھوڑی حدیث اتا کہ یاد کر میں بھی آسان ہو تو وہاں بھی چالیس کا عدد ہے اور اسی لئے یہ بھی یعنی بلکل بکی بات ہے کہ عورت کے بطن میں اور وحب میں جب لطفہ ٹھیرتا ہے پھر وہ بدلتا ہے لطفہ ہونتا ہے سب سے پہلے تو لطفہ جو ہے وہ قرار پکڑتا ہے جس کو اللہ نے قرار اور جس کو اللہ نے قرار پاکڑا ہے اور پھر میں سم خلقن النطفہ عنقہ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَتَ مُذْغَتًا فَخَلَقْنَا الْمُذْغَتَ اِذَامًا فَقَسَوْنَا الْإِذَامًا لَحْمًا ثُمَّنْ شَأْنَا خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّارُ أَحْزَنِ الْخَالِقِينَ پہلے قطفہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر علقہ ہوتا ہے جون کی شکل اختیار کر جاتا ہے جیسے یہ جون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اس کا اللہ حیقل بناتے ہیں پھر حیقل پہ گوشت جناتے ہیں پھر روپ خون کی جاتی ہے تو یہ بھی باقیدہ مستند بات ہے کہ یہ جو ہر بیان میں فاصلہ ہے نا چالیس دن چالیس دن چالیس دن یا نطفے سے چالیس دن کے بعد عرقہ بنے گا چالیس دن کے بعد خود کا بنے گا چالیس دن کے بعد خود شرائع جائے گا پھر چالیس دن کے بعد روپ ہون ہی جائے گا تو وہ وقفہ جو ہے اطوار جو ہیں وہ چالیس چالیس دن کے ہوتے ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ چالیس دن کے بعد آدمی کی آداد بدلتی ہے اس نے تمدیبی آئی اسی لیے یہ نکھائیں نا اپنے کے تمدیبی حضرات جو ہیں وہ بھی چالیس دن کا روپ لگاتے ہیں کیونکہ ان کو یہی تجربہ ہے کہ چالیس دن کے بعد بندے کی حیت اور فطرت اور عادت جو ہے بدلتی بے دین جو ہے دین میں آ جاتا ہے بے نمازی نماز میں آ جاتا ہے یعنی اس کے اندر لازد دن تمدیبی آئی ہے اسی لیے بات بزرگ جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں چالیس دن تک کے لیے رکھتے ہیں ولید کو اور تلمیز کو کہ بھئی اس کی تربیت کی جائے گی چالیس دن کے بعد اس کے اندر لازد دن تمدیبی آئی ہے اس لیے کوئی حکمت تو آخر تھی نا اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر تو نہیں ہے نا کہ دیکھو آسمان ساتھ بنایا ہے آٹھ بھی تو بنا سکتے تھے آٹھ بھی تو بنا سکتے تھے